اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات کے لیم اتخالہ صدقین و آخری جنی مخرجہ صدقین و اجانلی ملد ان کا سلطان النطیرہ اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے اور اپنی وزو امان میں رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا امارا ٹاپک تھوڑا ریفرنٹس ہے جس میں ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا یوٹیوب ایڈوکیشنل چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا کونسی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنا ایڈوکیشنل چینل کیوں بنانا چاہیے کیوں سٹارٹ کرنا چاہیے تو اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک لرنر ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں آپ دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنی جو خدمات ہیں مپیش کرنے کے لیے آپ کو ایک ایڈوکیشنل چینل کی کیوں ضرورت ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلے اس کی وجہ یہ لاکڈاؤن ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہمارے سکولز ادارے سارا کچھ بند ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اس طرح سے نہیں پڑھا سکتے ہیں جو ہمارا کروینچرل طریقہ تھا جو ہمارا روایتی طریقہ تھا ہم کلاس روم میں جا کر ان کو لیکچر نہیں دے سکتے ہیں تو اس وقت اگر ہم اپنے ادارے کی اپنے سٹوڈنٹس کی اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ ہماری آن لائن کلاسز ہیں جس میں ہم بچوں کو اپنے آپ سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں اپنے ادارے سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں اور ان میں موٹیویشن کا جو لیول ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے لیے واحد طریقہ ہمارے پاس جو اس وقت بچا ہے وہ یہی آن لائن کلاسز ہیں پہلی وجہ کہ ہم اس وقت اگر اپنے سٹوڈنٹس کی اپنے اداروں کے خدمت کر سکتے ہیں تو وہ آن لائن کلاسز ہیں آن لائن لیکچرز ہیں مجھے خوشی ہے کہ میرے بہت سے دوستوں نے اس پر پہلے ہی کام شروع کر دیا ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں وہ کون کونسی ضروریات ہے ہمیں کیوں سٹارٹ کرنا چاہیے اور کونسی چیزیں ہیں جو بیسک اور ایزی اور انتہائی لو کاسٹ ہیں تو دوسری وجہ ہمیں یہ سٹارٹ کرنے کی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ رکھنے کی اور ہمارا نالیج اپ ڈیٹ رکھنے کی کافی ضرورت رہتی ہے ہماری اپنی پروفیشنل اور پارسنل ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ ہم رسٹیٹ نہ ہوں بلکہ اپنا جو کام ہے اپنا جو پروفیشنل ہے اس کو جاری رکھیں ظاہری بات ہے جب ہم ویڈیوز بنائیں گے جب ہم لیکچر کو ریکارڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم ریسرچ کریں گے ہم اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کو ریڈ کریں گے بار بار اس کو دہرائیں گے بہترین تیاری کر کے جب ہم لیکچر دیں گے تو ہماری اپنی بھی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایجوکیشنل جو آپ کا آن لائن کلاس ہے اور آپ کی جو کلاس روم میں لیکچر ہے اس میں بیسک ڈیفرنس کیا ہوتا ہے میں نے پرسنلی جو فیل کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہمارے آرڈینس کا ہوتا ہے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بیس تیس جا پینتیس چالیس تک ہی ہماری کلاس ہوتی ہے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں ہم ان سے ڈارائٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آن لائن کلاسز میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے سامنے بلکل ای بھی سٹوڈنٹ نہیں مہتا ہوتا لیکن ہم مخاطب بہت سے سٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں اس طرح سے پہلا جو ڈیفرنس ہے آن لائن کلاسز کا اور کلاس روم میں جا کر آف لائن کلاسز کا وہ آرڈینس ہے دوسری چیز جو موسٹ اپارٹنٹ ہے جو میں نے فیل کی ہے وہ ٹائم لیمیٹ ہوتی ہے ہماری آف لائن کلاسز میں جو ہم کلاس روم میں جا کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس 35 سے 40 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنا جو ٹاپک ہے اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن آن لائن کلاسز میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ اپنا لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہو تو آپ کا جو لیکچر کی جو ڈیوریشن ہے جو لینٹ ہے وہ زیادہ سے دس سے پندرہ منٹ تک ہوتی ہے جو کے بہترین لینٹ ہے دس سے پندرہ منٹ میں ہی آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اپنا میٹیریل آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے اور سوڈنٹ کو اپنے ٹاپک کے جو کانسپٹس ہیں وہ کلیئر کرنا ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس ٹائم فریم کم ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو آف لائن کلاسز اس کے بعد تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ جو اہام ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں ہمیں ہماری جو وائس ٹون ہیں وہ زیادہ بہتر ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا پڑا ہے اور ہمیں دوسروں کو کیوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں جاننے والے نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں جانتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کلاس روم میں ہم اگر اپنا جو ٹون ہے اس کو لو بھی رکھیں اگر ہم اتنے ایکسائٹیڈ نہیں ہیں اگر ہم تھکے ہوئے ہیں ہم بیٹھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں ہم بورڈ کو استعمال کیے بغیر بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن آن لائن کلاسز میں ہمیں زیادہ انتھوزیسٹک اور زیادہ انتھوزیسٹک ہونا پڑھتا ہے اب یہ تو تھی ہے لیکن بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا ہے یہ کہا ہے ان کو ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنا چینل کیسے سٹارٹ کریں گے ہمیں جو بنیادی ضرورت ہوتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی کیمرہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اڈیٹنگ کے لیے کوئی لیپٹاپ یا ایون ڈیسٹاپ بھی نہیں ہے تو ہم کیسے چلا سکیں گے تو اس کا بھی بڑا آسان سا جواب ہے جسٹ تھری ایکوپمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں بیسیکلی آپ کو اپنا چینل سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو کیمرہ یا آپ کا اگر آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے آپ پرچیز نہیں کر سکتے ہیں نو پرابلم آپ اپنے ایک سیل فون لیں سیل فون ہر بندے کے پاس ہوتا ہے میرا بھی سیل پر ریکارڈنگ ساری ہوتی ہے سامسنگ کا میرا سیل ہے جس میں میں نے سٹارٹ کیا اور اس کا ایزارٹ آپ کے سامنے ہے آپ جسٹ ایک سیل جو کہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے اسے سامنے رکھیں کسی بندے کو کہیں وہ آپ کے ریکارڈنگ کر رہے اور آپ کا لیکچر تیار ہے آپ کو کہیں بھاگ رہے ہیں دوڑنے کی بہت سا پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک سیل ہے تو اٹ مینز یو کن سٹارٹ یور اون چینل ٹرائی ناو اب دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرائی پورٹ جس پر یہ سٹینڈ ہے جس پر آپ اپنے سیل کو یا اپنے کیمرے کو رکھتے ہیں فکس کر کے تاکہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ہی لینا آپ کی جو پیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین رکھ سکے اس کے لئے آپ کو ٹرائی پورٹ چاہیے ہوتا ہے ٹرائی پورٹ کو اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے یہ میں نے جو لیا تھا یہ سیونٹین ہنڈرڈ کا لیا تھا وہ بھی لاکڈاؤن کے دوران شاید مجھے کچھ مہنگا ملا ہوگا پندرہ سے سترہ سو ہمیں آپ کے پاس بہترین قسم کا ٹرائی پورٹ ہوگا جو کہ آپ کی دوسری بیسک ریکارمنٹ ہے تیسری جو بیسک چیز ہے بڑی امپارٹنٹ بھی ہے وہ ہے آپ کا مائک اگر آپ کی آواز بہت زیادہ اچھی ہے آپ بول سکتے ہو حضور سے تو آپ کو مائک کی ضرورت نہیں بھی پڑ سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ مائک یوز کریں میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے دو تین مائک ٹرائے کیے تھے کچھ گلوٹوس والے تھے مطلب اس میں کوئی تار وغیرہ نہیں لگتی تھی لیکن وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کچھ میں سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت سے آن لائن کلاسز والے یوز کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہے بویا مائک دوبارہ بتاتا ہوں بویا مائک آپ لیں گے یہ بھی پندرہ سے سترہ سو میں ایزیلی اویل ہوتا ہے اس کا بہترین ریزلٹ ہے آپ کو میری جو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو یہ اسی مائک کی وجہ سے میں خود بھی یہی یوز کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لگا ہوا آپ کو بیسکلی تین چیزیں چاہیے ہیں ایک آپ کو سیل فون دوسرا آپ کو ٹرائپوڈ اور تیسرا آپ کو مائک یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا چینل ابھی سے ہی سٹارٹ کر سکتے اس کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ہم نے اپنی ویڈیو سب سے پہلی ویڈیو کیسے شوٹ کرنی ہے اس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس پر میں بیسک چیزیں آپ کو بتاؤں گا آج کی آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہمارا ہوتا ہے پلین ہم نے پلین کرنا ہے سب سے پہلے کہ میں کون سا ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ اسی اپنے سبجیکٹ پر رہے ہیں آپ کو زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ سٹارٹ بیسک سے لیں سٹارٹ سے لیں جو فرس چپٹر ہے یا اس کا جو سبجیکٹ ہے آپ کا اس کا انٹروڈکشن آپ کروا دیں اس کے لئے آپ پہلا جو کام کریں گے وہ پلین کرنا ہے آپ بیٹھ کر اس کو پلین کریں باقیدہ لکھیں آپ اس کا آٹلائن لکھیں آپ اس کا سکیچ بنائیں اگر آپ اس کا ورڈ تو ورڈ سکریپٹ نہیں لکھ سکتے ہیں اگر ایسا ممکن نہیں ہے آپ کے لئے تو آپ کام از کام اس کا جو میٹیریل ہے اس کو بولٹس میں ضرور لکھیں اس کی ایڈنگ دیں بولٹس میں لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے وہاں جا کر ویڈیو میں کیا بولنا ہے اور کس ترتیب سے بولنا ہے سب سے پہلی بات آپ کا پلین ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ کے اپیرنس ہے آپ جب ویڈیو کے سامنے جائیں گے اپنی اپیرنس کو ذرا ٹھیک کریں موسٹلی ما شاءاللہ ٹیچرز کی ساتھ کے اپیرنس بہت اچھی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہو لیکن اس در جانے سے پہلے تھوڑا سا مزید اپنے ہیر سٹوائل سیٹ کر لیں تاکہ آپ وہاں بیٹھے تو آپ کی جیسے ہم پک بنانے کے لیے خصوصی طور پر بھوز بناتے ہیں اسی طرح سے ہم ویڈیو بنانے کے لیے بھی خود کو بہتر بنائیں گے تو دوسری چیز ہماری اپیرنس ہے تیسری چیز موسٹ اپارٹن جو ہم نے کرنا ہوتی ہے دیکھنا ہوتی ہے وہ ہماری سیٹنگ ہوتی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ادھر بھر کوئی ایسی چیز نظر نہ آ رہی ہے ہماری ویڈیو میں پہلے ایک دفعہ کسی کو اپنی چیئر پر بٹھا کر چیک کر لیں کہ آپ کا فریم کیسا بن رہا ہے آپ کی ویڈیو میں کوئی ایکسٹر چیز تو انکلول نہیں ہو رہی ہے کوئی چیز اضافی تو نہیں لگ رہی ہے اور آپ کا سارا سیٹ اپ ٹھیک ہے آپ کی لائٹنگ چیک ہے لائٹنگ کے حوالے سے میں کوئی بات بتاؤں کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیو یا لائٹس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک اچھے سے کمرے کا انتخاب کریں اور اس کی جو وینڈوز ہیں اس کو آپ اوپن کریں جیسے میں نے ابھی اوپن کی ہی ہے بغیر لائٹ کے میں یہ بنا رہا ہوں تھوڑی سی گرمی تو ہے لیکن بہترین کام چاہ رہا ہے اور آپ کو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ بساند آئے گا آپ وینڈو کو اوپن کریں اس کی جو لائٹ ہے جو نیچرل لائٹ ہے اس میں بیٹھ کر آپ آئیزی لی بنا سکتے ہیں پہلے اپنے پورے سیٹ اپ کو چیک کریں کہ کوئی بھی کمی نہ ہو آپ کا فریم ٹھیک آ رہا ہو پہلے چیز آپ کا پلین ہے دوسری چیز آپ کی آپ کے اپیرنس ہے دوسری چیز آپ کا سیٹ اپ ہے اور چوتھی اور موسٹ ایفارٹن چیز جس کے لئے ہم اتنا سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پریزنٹیشن ہے یا آپ کا وہ شوٹ آؤٹ ہے جس میں آپ نے ویڈیو بنانی ہے آپ نے ویڈیو کیسے بنانی ہے اپنا تھوڑا سا انٹرودکشن کرویں اس کے بعد آپ اپنے ٹاپک کی طرف ہے جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے کیا جب آپ بڑی بڑی انٹرودکشن کرواتے ہو بہت سی باتیں کرتے ہو تو آپ کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے لیکن آن لائن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اوڈر ایک ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہوتی ہے اور اپنے جو مین مقصد ہے اسی کی طرف آنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جو لرننگ کا اور ٹیچنگ کا بڑا انٹرسٹنگ اور شاندھار ایکرونیم میں رول ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ ایک کے آئی ڈبل ایس کیس کیس کیا ہوتا ہے کہ کیپ ایٹ شارٹ ارد سیمپل آپ اپنے لیکچر کو اپنے پرینکٹیشن کو اپنے میٹیریل کو جتنا شارٹ اور سیمپل رکھیں گے اتنا زیادہ وہ ایفیکٹیب ہوگا وہ اتنا زیادہ ایمپریسیب ہوگا بہت زیادہ لمبی چوڑنے گزرات نہیں ہے تو دا پوائنٹ بات کریں شارٹ بولنے کا انداز بھی ان کا نیچرل نہیں ہوتا چونکہ میں انہیں پرسنی جانتا ہوتا ہوں تو وہ عام طور پر بولتے ہوئے بہت اچھا دھیمی انداز میں اور بڑا ایکسائٹڈ ہو کر بول رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہوں کیمرے کے سامنے آتے ہیں ان کی ٹون لو ہو جاتی ہے جو کہ ایک اچھا شکون نہیں ہے آپ کسی کو کاپی کرنے کی ٹرائی بلکل نہ کریں آپ جیسے ہو نیچرل رہیں اپنے بہترین جو اور پوٹے جسے آپ آپ کلاس میں دیتے ہیں وہیں سے سٹارٹ کریں کوشش کریں پہلی ویڈیو میں آپ وہ والا ٹاپک سٹرٹ کریں جس جو آپ کا انٹریسٹنگ ہو جس میں آپ کو عبور ہو جو آپ کئی دفعہ پڑا چکے ہوں جس پر آپ کو پتا ہو کہ میں اس پر بہت سا بول سکتا ہوں آپ کی کامجابی یہی سب سے پہلی پہلا سٹرٹپ ہوگا کہ آپ خود کلیئر ہوں کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس کو خود کلیئر نہیں ہوتا جو خود نہیں سمجھ سکتا وہ دوسروں کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا پہلے خود اس ٹاپک کو سمجھیں بہترین انتاز میں اس کو آرگنائز کریں ایک ترتیب کے ساتھ ایک سیکوئنس کے ساتھ اس کو جیساک میں بتا چکا ہوں پلان کریں اس کے بعد بیٹھ کر اپنی جو ویڈیو اس کی لینٹھ میں آپ کو ساتھ دوں کہ دس سے بارہ میرے تک لینٹھ ہی آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے اسے کام بھی نہ اور اسے بہت زیادہ بھی نہ ہو اور آپ کا جو سکریپٹ ہے آپ کا جو میٹیریل ہے وہ کہیں بھی بورنگ نہ ہو تاکہ سٹوڈنٹ یا کوئی بھی دیکھنے والا اس کو دو میرے دیکھنے کے بعد آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کے چلا نہ جائے یہ تھی آپ کی پریزنٹیشن اس کے بعد جو میں چیز آتی ہے نیکس ٹیپ جو آتا ہے وہ ہوتی ہماری ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹرم کر سکتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں جو چیزیں زیادہ ہیں جو بورنگ ہیں ان کو ہم کٹ بھی سکتے ہیں لیکن ایڈوکیشنا چینل میں یہ ایزی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ میں ایڈیٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو جو لیکچر ہوتا ہے وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ ٹیکسٹ کا اضافہ کریں اس میں آپ کچھ پھول کرنیاں لگیں اس کو کچھ سورا سا خوبصورت بنائیں تو اس کے لئے آپ ایڈیٹ خود سے کرنا سیکھ سکتے ہیں یہ کوئی دو دن کی بات ہوتی ہے آپ اس کے لئے مختلف ایپس آتے ہیں فری ایپس ہیں جن کو آپ انسٹال کر کے آپ خود ہوتی ایڈیٹن کر سکتے ہیں میں جو استعمال کرتا ہوں وہ ویڈیو میکر ہے اس میں آپ جائیں بڑا سیمپل ہے اور وہ فری میں بھی ہے اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے ٹیچر کے لئے خاص طور پر کیونکہ ہمیں اتنی کمان نہیں ہوتی آئی ٹی پہ تو جو ویڈیو میکر ہے آپ اس کو انسٹال کریں اور اپنی ویڈیو آرام سے آسانی سے اور تسلی سے بیٹھ کر خود ایڈٹ کریں اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کریں اور اس کے بعد بسم اللہ کرتے ہوئے اس اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں اور the most important thing that i want to share to you is don't expect too much بہت زیادہ تواقعات نہ رکھیں کہ جو ہی میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس پر بہت زیادہ ویوز آ جائیں گے بہت زیادہ بلے بلے ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ ایڈوکیشنل ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس پر جو ویوز ہوتے ہیں وہ ذرا لیٹ آتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ایڈوکیشنل ویڈیوز ہوتے ہیں وہ ایڈوکیشنل سے ریلیٹڈ لوگ ہی جسٹ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ جو دوسری ویڈیوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کمپولز رکھیں کانسیسٹنٹ رہیں اور پیشنٹ رہیں آپ کا جو چینل ہے وہ انشاءاللہ ضرور گروہ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہترین ہوں ان کے قوالیٹی اچھی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ گروہ کرے تو کامنٹ باکس میں اپنے چینل کا نام بتائیے گا میں آپ کے چینل میں جتنی سپورٹ ہو سکے گی جیتنا میں جانتا ہوں وہ آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مل کر ہم اس جو پروجیکٹ ہے یہ جو کام ہے اس کو مل کر چلائیں اور اپنے اور اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اور اس ملک اور قوم کے لیے فائدے کا باعث بنیں اگر آپ ہماری اس ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ